شو کیسے ہیں آئیے آج ہم لوگ زینان فلورائیڈ کے نیچر معنی زینان فلورائیڈ لویس ایسیڈ کی طرح سے بھی حیب کرتے ہیں یا لویس بیس کی طرح سے بھی حیب کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ سکھتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے یہاں تو ایک تو اس سے جو زینان فلورائیڈ کا ریاکسن ہے وہ بھی آپ کو کیلئر ہو جائے کیسے ہوں گے اور آپ ان کے نیچر کے بارے میں آسانی کے ساتھ بتا پائیں گے آج کی اس ویڈیو میں سکھنے کے بعد تو بہت چھوٹی سی بہت کم ٹائم آپ کا لیں گے دو تین منٹ کے اندر اندر آپ کو ساری باتیں سمجھاتے ہیں تو آئیے ذرا سا دیکھتے ہیں زینان فلورائیڈ کے نیچر کی بار معنی زینان فلورائیڈ آپ کا لویس ایسیڈ ہے یا لویس بیس ہے اگر ہم لوگوں سے کہا جائے زینان فلورائیڈ کیسا ہے لویس ایسیڈ یا لویس بیس یا کہا جائے بوت کیا ہے تو آپ کیا سوچ رہے ہو اگر آپ لویس بیس کے بارے میں سوچ رہے ہو یا لویس ایسیڈ کے بارے میں سوچ رہے ہو یا بوت مانے لویس ایسیڈ بھی ہے لویس بیس بھی ہے تو دیکھئے آپ کا سوچنا کیسا ہے تو اگر آپ بوت کے بارے میں سوچ رہے ہو تب تو آپ کا انسور صحیح ہو جائے گا کہ اگر صرف ایسے آپ سے کوشن کیا جائے کہ زینان فلورائیڈ کیسا ہوتا ہے تو لویس ایسیڈ کی طرح سے بھی بیہب کرتا ہے لویس بیس کی طرح بھی بیہب کرتا ہے لیکن وہاں پہ غلطیاں آپ سے کرائی جائیں گے آپ سے غلطیاں نہ ہو اس پہ ہم آپ کی نظریں پہنچائیں گے آئیے ذرا سا دیکھتے ہیں سب سے پہلے زینان ڈائی فلورائیڈ کی بات کرتے ہیں یہ زینان ڈائی فلورائیڈ پی ایف آئی فاسفورس پینٹا فلورائیڈ کے ساتھ جب ریحسن کرتا تو کیا پروڈکٹ بناتا ہے یہ تو آپ کا question important ہے تب یہاں پہ آپ کو یہ جاننا ہوگا اس پروڈکٹ کو بنانے کے لئے آسانی سے بنانے کے لئے یہ جاننا ہوگا کہ یہاں پہ زینان ڈائی فلورائیڈ صرف اور صرف فلورائیڈ آئین ڈونر کا کام کرتا ہے یہ فلورین کیا کرتا ہے اس کو donate کرتا ہے تو یہاں پہ یہ ڈونر ہے تو لون پیئر ڈونر یا لون پیئر ڈونر یا الیکٹو نگیٹو ایٹم ڈونر وہ کیسے ہوتے ہیں لویس ایسیڈ ہوتے ہیں تو یہاں تو آپ کہو گے کہ زینان ڈائی فلورائیڈ کیا ہے تو اب آپ کہو گے زینان ڈائی فلورائیڈ لویس ایسیڈ ہے زینان ڈائی فلورائیڈ لویس ایسیڈ ہے یہ لویس ساری ڈونر ہے لویس بیس ہے معنی زینان ڈائی فلورائیڈ لویس ایسیڈ نہیں ہو سکتا اور جب یہ پتہ لگ گیا ہے کہ یہ ڈونر کا کام کرتا ہے تو یہاں پہ ایک ڈونیٹ کیا ایک نگیٹیو یہاں سے نکلا تو یہاں پہ زینان فلورائیڈ بچا اور یہاں پہ کیسا ہے پوزیٹیو چارج آئے انہوں نے ایک نگیٹیو ایٹم کو لیا فائیو تھا سکس بنا اور یہاں پہ نگیٹیو چارج ہے تو پروڈکٹ بڑی آسانی سے پھر بنا اس کے بعد زینان ٹیٹرا فلورائیڈ کی بات آئیے تو یہ بھی کیا ہوتا فلورائیڈ آئین ڈونر ہوتا ہے کیسا ہے ڈونر کا کام کرتا ہے اور جب یہ بھی ڈونر کا کام کرے گا ڈونر کا کام کرے گا ٹھیک ہے تو یہ کیسا ہو جائے گا لویس بیس ہو جائے گا اور جب یہ پتہ لگا ڈونر کا کام کرے گا تو ایک فلورین یہاں سے جائے گی تو یہاں پہ تین فلورین بچے گی ایک پوزیٹیو چارج آئے گا یہاں پہ آئے تو ایک نگیٹیو چارج آئے گا تو پروڈکٹ آسانی سے بنایا کب جب آپ کو پتہ لگا کہ زینان ڈائی فلورائیڈ اور زینان ٹٹا فلورائیڈ فلورائیڈ آئین ڈونر کا کام کرتے ہیں معنی یہ لویس بیس ہوتے ہیں اب آئیے ذرا زینان ہکسہ فلورائیڈ زینان ہکسہ فلورائیڈ میں دیکھیں گے زینان جرمنیم ٹٹا فلورائیڈ کے ساتھ ریکشن کیا تو ایک فلورائیڈ آئین یہاں پہ دینے کا کام کرتا ہے معنی یہ بھی ڈونر ہے ڈونر کا مطلب کیا ہو جائے گا لویس بیس ہو جائے گا اور جب ڈونیٹ کیا تابہ یہاں پہ پانچ بچہ سکس میں سے اور یہاں پہ فور سے کیا ہوا فائف ہوا یہ کمپاؤنڈ کا فارمیسن ہوا تو یہاں پہ پروڈکٹ آپ آسانی سے بنا لیکن لیکن آئیے ذرا سا اسی زینان حصہ فلورائیڈ کو دیکھئے تو جب یہ روڈیوم فلورائیڈ کے ساتھ معنی ہائلی الیکٹو پازیٹیو ایلیمنٹ کے فلورائیڈ کے ساتھ رییکشن کرتا ہے جیسے سوڈیوم فلورائیڈ پٹیسیوم فلورائیڈ سیزیوم فلورائیڈ روڈیوم فلورائیڈ ان کے ساتھ رییکشن کرتا ہے تب یہاں پہ یہ فلورائیڈ آئین اسپٹر کا کام کرتا ہے یہ اسپٹر ٹھیک ہے بچھو یہ ایمپورٹنٹ بات ہوگی جب اسپٹر کا کام کرے گا یہ فلورائیڈ آئین لے گا فرس سے پہلے سے تھا تو سیون ہو جائے گا اور روبوڈیم پہ کیسا ہو گیا پلس ہو گیا تو یہ کمپاؤنڈ کا فرمیشن ہوا تب کیا ریزلٹ مل کے سامنے آیا کہ زینان حقصہ فلورائیڈ جو ہے فلورائیڈ آئین ڈونر کا بھی کام کر رہا ہے اور فلورائیڈ آئین اسپٹر کا بھی کام کر رہا ہے معنی یہ لویس ایسیڈ کی طرح سے بھی بیہب کر رہا ہے اور لویس بیس کی طرح سے بھی بیہب کر رہا ہے کب جب ہائیلی الیکٹو پوزیٹیو ایلیمنٹ کے فلورائیڈ کے ساتھ رییکشن کرتا ہے تب یہ کیا کرتا ہے اسپٹر کا کام کرتا ہے ادروائیڈ یہ کیسا ڈونر کا کام کرتا ہے تو اب کہو گے زینان حقصہ فلورائیڈ ڈونر بھی ہے اسپٹر بھی ہے معنی لویس ایسیڈ کی طرح سے بھی بیہب کرتا ہے اور لویس بیس کی طرح سے بھی بیہب کرتا ہے جبکہ زینان ڈائی فلورائیڈ اور زینان ٹیٹا فلورائیڈ صرف ڈونر کا کام کر رہے تھے معنی صرف لویس بیس کی طرح سے کام کر رہے تھے تو کوسچن اگر ایسے پوچھا گیا کہ زینان فلورائیڈ ہے وہاں پہ اسپیسی فائف نہیں کیا گیا ہے کہ ڈائی فلورائیڈ ہے کہ ٹیٹرا فلورائیڈ ہے کہ ہکسٹا فلورائیڈ ہے صرف کہا جا رہا ہے کہ زینان فلورائیڈ کیسا ہے تب آپ کہو گے لویس ایسیڈ بھی ہو سکتا ہے لویس بیس بھی ہو سکتا ہے تو بوت کہیں گے لیکن اسپیسی فائف کر دیا گیا زینان ٹیٹرا فلورائیڈ کیسا ہے تو لویس ایسیڈ زینان ڈائی فلورائیڈ ساری زینان ٹیٹرا فلورائیڈ لویس بیس زینان ڈائی فلورائیڈ لویس بیس لیکن زینانелов Govern لویس ایسیڈ بھی ہے لویس بیس بھی ہے اس کانسٹیپٹ کو جاننے کے بعد یہ پروڈکٹ بڑی آسانی کے ساتھ بناو گے تو ٹھیک ہے بچو اس طرح کی امپورٹنٹ ٹرک کے ساتھ ہم آتے رہیں گے اور ہم لوگ ہمارے ساتھ بنے رہیے اسی طرح کی ٹرک کے لیے اسی طرح کی امپورٹنٹ کوسچن کے لیے اچھا لگے تو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے شیئر کرنا نہ بھولیے ٹھیک ہے بچوں Thank you so much